ہیلو ویلکم ٹو یو جی سینٹ لیٹروری سفیر سو قائز آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم اسسسٹن پروفیسر کی کچھ ویکنسز ہیں جو ڈسکس کرنے والے ہیں تو پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ٹیچنگ سٹاف ہے اور نون ٹیچنگ سٹاف ہے دونوں کی ویکنسز دیکھنے کو ہمیں ملیں گی تو کالیز کا نام ہے جہاں پر ویکنسز آئی ہیں مہاویر سوامی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور یہ جو کالیز ہے یہ جو کالیز ہے یہ ہمارا جگدیشپور نیر اوپی جندل یونیورسٹی سونی پت میں ہے اور یہ جو کالیز ہے یہ ایم ڈی یونیورسٹی روح تک سے ایفلییٹڈ کالیز ہے سونی پت میں ہماری ویکنسز آئی ہوئی ہیں سب سے اوپر سکرین پر آپ جو کالیز ہے کالیز کی ایمیل آئی ڈی بھی انہوں نے پروائیڈ کی ہے جو کی ہے اس کے بعد کالیز کی ویب سائٹ بھی یہاں پر پروائیڈ کی گئی ہے جو کی ہے اس کے علاوہ دو کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو پروائیڈ کیے گئے ہیں ان کیس آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے آپ اپنے کوئی ڈاوٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کانٹیکٹ نمبر پر کال کر کے اپنے ڈاوٹ کلیئر کر سکتے ہیں تو یہ تو ہوگی کالیز کے بارے میں بیسک انفرمیشن اب ہم بات کرتے ہیں کس طرح کی ویکنسز ہیں کس کس سابجیکٹ میں ویکنسز ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں گی یہ جو ویکنسز ہیں یہ آپ کی ریگولر بیسز پر آئی ہوئی ہیں ریگولر ویکنسز ہیں بیسکلی تو یہاں پر سب سے پہلے تو پرنسیپل کی ایک پوسٹ آپ کو دیکھنے کیوں ملے گی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹیچنگ سٹاف کی تو ٹیچنگ سٹاف کی جہاں تک بات کریں پروفیسر کی ایک ویکنسز ہے اسوسیٹ پروفیسر کی ٹوٹل چار ویکنسز ہیں اور اسسسٹن پروفیسر کی ٹوٹل فورٹین ویکنسز ہیں چودہ ویکنسز ہیں یہ جو ویکنسز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سی ایسی دیپارٹمنٹ میں ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے اسوسیٹ پروفیسر کی ایک اسسسٹن پروفیسر کی پانچ ان ایسی ای دیپارٹمنٹ ایسی ای دیپارٹمنٹ میں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اسوسیٹ پروفیسر کی ایک ہے اور اسسسٹن پروفیسر کی ٹوٹل پانچ ویکنسز ہیں اب ہم نیکسٹ دیپارٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں جہاں پر اسسسٹن پروفیسر کی ٹوٹل تین ویکنسز ہیں کس کس دیپارٹمنٹ میں ہے میکینیکل میں اور سیویل انجینیر میں سو میکینیکل اور سیویل دیپارٹمنٹ میں دونوں میں assistant professor کی تین تین vacances ہیں اس کے بعد next اگر ہم بات کریں associate professor کی ایک ہے assistant professor کی پانچ ہے in MBA department then ہمارا ہو گیا assistant professor کی total 17 vacances ہیں BBA کے لیے اس کے بعد ہماری assistant professor کی total 20 vacances ہیں in BCA then ہماری آ جاتی ہے assistant professor کی physics subject میں chemistry میں mathematics میں and english میں یہ جو چار subject میں نے آپ کو بتائے ہیں physics, chemistry, mathematics and english ان سبھی subjects میں assistant professor کی دو دو vacances ہیں right so next ہم بات کریں non teaching staff کی teaching staff کا i guess آپ کو clear ہو گیا ہوگا next ہے ہماری non teaching staff کی to non teaching staff کی admin officer کی ایک vacances WS superintendent کی ایک vacances ہے instructor کی total 4 vacances ہیں technical assistant کی 4 vacances ہیں librarian کی ایک vacances ہے library attendant کی ایک ہے lab attendant کی total 4 vacances ہیں office assistant come accountant کی total 5 vacances ہیں clerk come typist کی چار ہیں data entry operator کی چار ہیں pion کی 6 ہے and spy karamchari total 6 vacances آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ ہماری سبھی کی سبھی vacances ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں qualification کی so جو بھی pay scale ہوگا experience ہوگا جو وہ آپ کا state government mdu norms کی according رہنے والا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے qualification کی جو qualification رہے گی assistant professor کے لیے bba اور bca کے لیے right bba اور bca میں جو بھی لوگ assistant professor کی post کے لیے apply کریں گے ان کی اور اس کے علاوہ جو applied science اور librarian ہیں ان کے لیے بھی جو basic qualification ہے وہ net یا پھر phd رہے گی یا تو net ہونا چاہیے person کے پاس یا پھر phd ہونی شاہیے جو بھی bba bca applied science and librarian کے لیے apply کریں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ apply کیسے کرنا ہے apply کرنے کیلئے آپ کیا کرنا ہوگا college کی جو official website ہے وہاں پر جانا ہے وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے application form کو download کرنا ہے application form کو آپ download کریں گے اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا resume ہے resume کے ساتھ آپ کے جتنے بھی relevant documents ہیں آپ کے experience certificate ہے آپ کا جو ادھار card ہے ساتھ میں آپ کا pen card ہے اس through experience certificate ہو گیا ادھار card ہو گیا pen card ہو گیا اور 4 passport size photograph جو ہیں یہ سبھی کے سبھی آپ کیا کرنا ہے college میں send کرنی ہے through registered post send کر سکتے ہیں by hand send کر سکتے ہیں mail کر سکتے ہیں جو college میں آپ کی application ہے اس کو send کرنے last rate ہے 29 July رہے گی کہ آپ نے application form کی جو ایک کوپی ہے وہ dean colleges development council mdu university row تک میں submit کرانی ہے تو یہ بہت ضروری ہے آپ جو mdu ہے وہاں پر through registered post یا by hand بھی submit کرا کے آ سکتے ہیں تو college میں اور جو university ہے دونوں جگہ apply کرنا کام بل سری ہے اگر آپ ایک جگہ apply کرتے ہیں دوسری جگہ apply نہیں کر پاتے ہیں تو in that case آپ کی application ہے وہ automatically rejected سمجھی جائے گی so اسی لیے دونوں جگہ apply کرنا کام دوسری ہے دونوں جگہ apply کرنے کی last rate 29 July 2024 سی آپ کی رہے گی so guys آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے I hope you find this ویڈیو helpful and if this ویڈیو is helpful for you don't forget to like share and subscribe thank you so much for watching the video